اسی وہ نہیں رہی جتنا ادھروائیس لگتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے وان آن وان کمیونکیٹ کر رہے ہیں اتنے ہی آپ ولن ریبل ہیں بلکل کوئی بھی بندہ جو ای میل کر رہا ہے جو فون کر رہا ہے بلکہ ساری ساری ٹیکنالوجی کا یہی حال ہے آنکہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے لیکن جس سے انسان ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے تکنالوجی شخص محفوظ ہے یہ دکھیں طورب اس کی بارے مکلی ایڈوانس میں اس بہت سیتی بہت سوڑی بہت دیکھنو جیوkichی م leyendas انسان کی طورب واناتی ہے جس کا تکنالوجی شخص ہوتی اور یہ بہت سوڑی بہت دیکھنے اتنا ہی وہ ولنریبل ہوگا کہ اس کی پرائیویسی بلکل ختم ہو جائے گی دیکھیں آپ کا کسی بھی بندے کا جو موبائل فون ہے وہ ایک چلتا پھرتا جہسوس ہے اس کے ساتھ اس میں جتنی وہ کمیونکیشن کرتا ہے وہ کالز کرتا ہے وہ میسیجز کرتا ہے یا کچھ بھی نہیں کرتا اس کو اپنے پاس رکھتا ہے ایسے پڑا ہوا ہے وہ اس کی جو گفتگو ہے اگر دو بندوں کے درمیان پڑا ہوا ہے تو اگر کچھ چاہے تو وہ سن سکتے ہیں یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں سب کو اور جو اس کی چپ ہے وہ اگر sim جو ہے وہ sim sim itself جو ہے وہ ایسی چپ ہے جس کے ذریعے اس کے آنر کو کہیں بھی اس کے یوزر کو تلاش کیا جا سکتا ہے anytime اس کو place کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہ sim کہاں پہ ہے اور اس کا یوزر definitely اس کے ساتھ ہی ہوگا similarly جو موبائل سیٹ ہے اس میں ایمی نمبر ہوتا ہے موبائل سیٹ بھی اگر یہ پتا ہے کہ کون یوز کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی اس بندے کو trace کیا جا سکتا ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے عجی صاحب پروگرام ختم ہونے کے بعد موبائل کمپنیز والوں نے ہاتھ دھوکے آپ کے پیچھے پر جانا ہے آپ موبائل سے لوگوں پیسنٹ جو آ رہی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے ان کے بزنس کو کیوں پروگرام بان کروانے کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی لئے انہوں نے جو ایمی نمبر ہے مختلف یہ بندے کی ڈرچول پرائیویسی کو protect کرنے کے ایک ذریعہ بھی ہے دیکھیں ادروائز یہ عام آدمی نہیں کرتا یہ جو ساری کی ساری جو انٹرونشن ہے یا اس میں ایکسیس ہے یا اس کو monitor کرتی ہے یہ states کرتی ہیں تو اس کو اگر آپ اس طریقے سے لے لیں کہ state versus citizen جو citizen کی privacy ہے ادروائز ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت دنیا میں جو ہے وہ basically ایک انسان کو آزادی دیتی ہے ویسی ویسی state اس کے rights کو protect کرتی ہے states کمزور ہوئی ہیں انسان مضبوط ہوئے ہیں جمہوریت کے نتیجے میں لیکن technology کے advancement کے ساتھ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ state نے کتنا اس کو کس طریقے سے scanner لگا دی ہیں اس کے ساتھ اور وہ اس کو جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے جو گاڑی کی number plate ہے گاڑی کی number plate اس میں پورا data ایک بندے کا فیڈ اور bank accounts کدھر ہیں personal data کے زندگی میں کوئی crime کیا نہیں کیا فی آر درج ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی profession کے skills کے کسی بندے کی جو information ہے اب ابھی ہم بھی یہاں پہ نادرہ کا card بنواتے ہیں میں ایک بڑی مزے کی بات ہے یہ کہ the moment کسی بندے وہ card بنوانے جاتا ہے تو اس کا data enter کرتے ہیں computer کے اوپر وہ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے آپ نے پورے کی پورے جو information اس کو دے رہا ہوتا ہے ٹائپ بیسٹ ہے ان کا وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ جو تصویر ہے photo ID وہ بھی وہ computer کے ذریعے لیتے ہیں یا کوئی بندہ driving lessons جو computerized وہ بنوانے جاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے the same moment آپ کہہ لیں کہ آپ کا پورے کا پورا اس بندے کا data جو ہے وہ جو internationally states کے درمہ امریکہ کے ساتھ مارا agreement بھی ہے بائی درے تو وہ data جو وہ publicize کر رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ receive ہو رہا ہوتا ہے اور جتنے آپ کے computers ہیں جتنے سسٹم جتنی سائٹس ہیں جتنے servers ہیں یہ سارے کے سارے وہ silicon valley جس کو ہم کہتے ہیں بڑی مشہور وہاں پہ google ہے yahoo ہے ہارٹ میل ہے جتنے بھی servers آپ کہہ لیں وہ سارے کے سارے basically امریکہ میں تو اس میں جو super role اس میں ہے وہ امریکہ ہے basically technology کے advancement میں وہ وہاں بیٹھ کے کسی بھی بندے جس نے آپ نے آپ کو technology سے expose کر دیا نہیں بھی کرنا چاہتا تو ہو جاتا ہے جب national ID card بنوانا ہے تو وہ تو ہو جائے گا license بنوانا ہو جائے گا passport بنوانا ہو جائے گا تو جس نے بھی اسے expose کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندہ anytime دنیا کے ایک خطے میں بیٹھ کے monitor ہو سکتا ہے اس کی پوری کی ایکٹیویٹی monitor ہو سکتا ہے تو technology کی advancement تو blessing بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو privacy ہے وہ states کے لحاظ سے وہ ان کو بڑا موقع مل گیا ہے کہ کسی کی privacy اس کو monitor کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹیک بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے عیسی صاحب اس وقت پروگرام میں time ہو گیا شارٹ بریک کا ناظرین شارٹ بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے بیلکم بیک ناظرین جی امجی صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ آئی ٹی کی جنگ ہوگی اور ہیکرز لڑیں گے اس جنگ کو آپ کیا کہتے ہیں تیکھیں آپ بینی ایک تو وہ بات ہے جو بڑی پہلے ہے جو میں دوبارہ امفیسز امفیسز کرنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ امفیسز انٹریجویل انٹریجویل جو زیادہ ولنریبل ہوگئے اگر ان کے معاملات ہیں تو اس میں وہ بہت بچارہ جو ہر وقت سمجھے سکین ہو رہے دوسری یہ بات ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اس لیے کہ اب یہ نظر آرہ ہے دیکھیں اب جو بیکی لیگ سا بیڈیا اورگنیزیشن کچھ لوگ ہیں جو اس کو ایک آرٹ سمجھتے ہیں اس لیے وہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کرمینل ہیں وہ ہیکنگ کرتے ہیں یہ بہت سائیبر پرائم ہے اب یہ جو چیز ہیں جو آپ نے بات کی یہ اس میں کئی ایک تو سٹیٹ آ جاتی ہے سٹیٹ ورسس سٹیٹ جو ورڈ وارز پہلی اور دوسری دونوں ہوئی تھی دونوں ورڈ وارز وہ سٹیٹ کے درمیان ہوئی تھی ملکوں کے درمیان لیکن اب اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ایک انٹریچول بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے پوری دنیا میں وہ گھس کے سرور میں جا کے تو تباہی پھیر سکتا ہے گوگل میں گوگل کے جتنی یوزر ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے ان کے دیٹا تباہ کر سکتا ہے ان کے فنانشل دیٹا اس کو موڈیفائی کر دیتا ہے تو پوری ان کی سٹیٹمنٹ کتنی چینج ہو جائے گی ایک سنگل بٹن پش کے ساتھ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور بلکہ اربوں لوگوں کو افیکٹ کر سکتا ہے اگر سٹیٹ ورسس سٹیٹ یہ چل پڑے جیسے اگر یہی جو پاکستان ایڈیا کا حالانکہ ان بچاروں کو جان کے لالے پڑے ہوئے اور اس کے ویکی لیگز کا آنر ہے اس نے اوباما صاحب سے کہہ دی جی آپ ریزائن کریں اور اس کی زمانت اس کے اشیو بنا ہو ہے وہ سرور فرانس سے بند کرتے ہیں سویڈن سے دوسرے پر اس کو شفٹ کرتے ہیں یہ پوری لڑائی شروع ہے یہ میڈیا کی جو انڈیپینڈنس فریڈیم آف پریس ہے اس کے اوپر بھی یہ کوئیسٹن ہو رہا ہے کہ اچھا وہ اس کی لیمیٹس کیا ہیں کس طرح کیونے چاہی یہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو دیمیج تو نہیں کیا ہم نے تو انفرمیشن لی اور اس کو پبلیس کر دی آپ میڈیا پرسن کی جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہے اس میں ہے یہ کہ آپ تو انفرمیشن اس کو لے کے انویسٹیگیشن یہی ہے نا آپ اس کو سے پہلے دید عوام کے سامنے لاتے ہیں اب یہ سٹیٹ کے